جس نے یہ سلوک پاکستان کے شہدہ کے ساتھ کیا یاد رکھو وہ سن لے جس بنکر میں چھپ کے بیٹھائے سن لے پاکستانی قوم اس کو کبھی ماف نہیں کرے گی کشمیری اور پاکستانی کبھی بھی یہ میرے کشمیری بھائی اس کو عبرت کا نشان بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ نواز شریف کی سیاست ختم کرنے والی جماعت کرچی کرچی ہو گئی جو کہتا تھا اکیلا ہی کافی ہوں وہ اکیلا بیٹھ کر رو رہا ہے عوام بنکر میں چھپ کر بیٹھنے والے کو نشان عبرت بنا دیں گے مریم نواز کا باغ آزاد کشمیر میں جلسہ ہے عام سے خطاب کہا نوائی کو جو گچھ ہوا پورا آزاد کشمیر شرمندہ ہے شہدہ کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے کو قوم معاف نہیں کرے گی اس ملک کے صورتحال کو ہم کیا نئے ہنگاموں کے اور نئے پریکٹس کے پیرن چڑھا دیں یا یہ کہ کچھ ملک کو اپنے حالات پر کھڑا کرتی کھلائیں میں نے یہی کہا کہ اس پر مشاورت ہو سکتی ہے مرتبو کی جا سکتی ہے جو ملک کے لئے مفید ہوگا تحریک انصاف نے ریاستی داروں پر حملہ کیا آرمی ایک تو حرکت میں آئے گا مولانا فرز الرحمان کی میڈیا ٹاک وزیراعظم سے ملاقات میں اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا انہوں نے کہا الیکشن کب ہوں گے یہ پی ڈی ایم کا متفق کا فیصلہ ہوگا الیکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھنا ہوگا ملک کو نئے ہنگاموں کی بھید چڑھایا نہ جائے یا معیشت کو مشکل نہ ڈالی جائے سربرا جی ایو آئی کی وفاقی وزیراعظ صادق سے بھائی کے انتقال پر تازی ہے پی ٹی آئی سے پنچیوں کی اڑان گجراوالا سے میمبر قومی اساملی رہنے والے ملک نظیر نے جماعت سے راہیں جدا کر لی ملتان سے سابق ایم پی اے سبین گل اور شازیہ باس سیاست سے کنارہ کرش پارٹی سے بھی لا تعلقی کا اعلان پریس کانفرنس پہ کہا نو مائی کو جو ہوا قابل مضمت ہے قومی املاق کو نقصان پہنچانا کسی طور درست نہیں کراچی سے سیزاد عوان بھی پارٹی چھوڑتا ہے ملکی سیاست میں نئی جماعت کی ایمٹری ہونے کو جہانگیر ترین نے گروپ کے رانوماوں کا مشابرتی اگلاس دوبارہ طلب کر لیا مزید اہم شخصیات سیاسی رفیق بن سکتی ہیں جماعت کے نام کا فیصلہ ہونے کا بھی امکان پیپلز پارٹی نے مرتضی وحب کو میئر کراچی کا امید بار نامزد کر دیا ہیدر آباد کے لیے کاشف شورو کا نام فائنل پیپلز پارٹی سندھ کے رہنما نصار کھوڑو نے صوبے کے تمام ازلا کے لیے چیئرمنز ڈیپٹی چیئرمنز اور دیگر عہدوں کے لیے امید باروں کا اعلان کر دیا کراچی کا میئر جماعت اسلامی کا ہی ہوگا آفیز ریو رحمان کو یقین کہا پیپلز پارٹی اپنی اکثریت ثابت نہیں کر پائے گی سب پارٹی سے رابطے میں کراچی کی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا ہے لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی لاہور میں پاور شو کرنے کو تیار اور سابق صدر آصف زرداری نے ٹکٹ کھولڈرز کا اجلاس طلب کر لیا جلسی کی تیاریوں آئندہ کلائے عمل پر تبادلے خیال ہوگا سیاسی ایشوز مذاکرات اور اتفاقے رائے سے ہی بہتر انداز میں حل ہو سکتے ہیں توقع ہے سیاسی جماعتیں ایک تاریخ پر ملک بھر میں انتخابات پر متفق ہو جائیں گی ملک بھر میں انتخابات ایک دن کروانے سے متعلق کیس کی گزشتہ سمات کا تحریری حکم نامہ جاری جماعتوں کے سیاسی معاملات کو مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش قابل ستائش قرار الیکشن کمیشن کا آئندہ انتخابات کے لیے ریٹرننگ افتران بیوروکریسی سے لینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے الگ الگ آروز تائنات کیے جائیں گے چاروں صوبائی الیکشن کمیشنر سے حقنی تجاویز طلب کر لی گئے الیکشن کمیشن اکتوبر دوہزار تیس میں عام انتخابات کی مناسبت سے تیاریاں کر رہا ہے ای سی سی گلاس انچاس ادویات کے قیوتوں میں اضافے کے منظوری وزارت اطلاعات کے لیے سات کروڑ روپے کی تقنیقی زمنی گرانڈ منظور اینڈی ایم اے کے ویئر ہاؤسز کے لیے ریلیف کے سامان کے خریداری کے لیے بارہ عرب روپے کی منظوری دے دی گئی کے الیکٹرک نے جکاری کیس چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے موشی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے موشی معاملات میں ہماری مہارت نہیں ہے آپ چاہیں تو ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں کیس کی سماک ملتوی موسیقی